دعا کے حوالے سے کبھی بھی بینیازی نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نراض ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے قَالَ رَبُّكُمْ عُدْعُونِي أَسْتَجِبْلَكُمْ تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ جو لوگ بھی میری عبادت سے تکبر کریں گے اور عبادت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو فرمایا ہے اور نبیل اسلام نے یہی دعا سے لیٹڈ جو آیت ہے سورہ غافر کی جسے سورة المؤمن کہتے ہیں یہ آیت نمبر ساٹھ یہ تلاوت بھی کی جو جامعہ ترمزی میں سن ابن ماجہ میں سن نسائی میں حدیث ہے اب دعاہو ہوا لعبادہ دعا ہی تو عبادت ہے حرزول نے یہی آیت پڑھی اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا جو لوگ بھی میری اس عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ظلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا یعنی اللہ تعالیٰ نراز ہوتا ہے اس سے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا یہ ذہن میں رکھئے دعا ہم نے مانگنی مانگنی ہے چاہے اس کا رزر جو بھی نکلے اور یہ بھی یاد رکھیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے لیکن وہ تین موڈز میں چلی جاتی ہے وہ جامحہ ترمزی میں مسرد احمد میں مشکات میں حدیث موجود ہے کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی یا تو جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے یا اس دعا کے بدلے کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف ٹال دیتا ہے یا آپ کو کوئی اور بہتر چیز دے دیتا ہے یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے تو کبھی بھی دعا خالی نہیں جاتی ہے اس لیے دعاوں سے اپنے آپ کو بے ریاض نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے جو شخص دعا سے کنی کتراتا ہے اسی لیے دیکھیں کہ ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ گوڑ ہے کسی موقع پر کوئی دعا نہیں چھوڑی پائلٹ میں بھی یہ ہے تو بہاری میں آتا ہے ٹوائلٹ سے باہر نکلے تو غفرانک مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو دعا مسجد سے نکلے ہیں تو دعا ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے تاکہ آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہے دعاوں سے اپنے آپ کو کبھی بے نیاز نہیں کرنا یہ دعا ہماری ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور ایسا حکم ہے کہ سورة البقرہ کی جو آیت نمبر 186 ہے سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں عُجِيبُ الدَّعَوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ یہ رشد و ہدایت پاسکے یہ ون وے ٹرائفک نہیں ہے لیکن یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرے اور میرے بندوں کے دربیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے ڈریک موٹ سے دعا مانگے وہ ٹھیک ہے جامعہ ترمزی میں دو احادیث موجود ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کر اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالی اسے کبھی محروم نہیں لڑاتا وہ تو دعا کا پروٹوکول ہے کہ آپ نے پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے اس کے بعد دروشی پڑھنا ہے لیکن حالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے اس حوالے سے ہر شخص اللہ تعالی سے ڈریک دعا کر سکتا ہے اس کو ہمارے استار ڈاٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے یہ انسانیت کا میگنا کارٹ ہے وہ گریٹ بریٹن جو تھی نا امپائر ان کے جو کنگز تھے نا انہوں نے جو اپنا آئین تھا نا اس میں میگنا کارٹہ رکھا تھا کہ ہر ریاہ میں سے شخص اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے تو یہ انسانیت کا میگنا کارٹہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ اور نحج البلاغہ میں مولا علی الاسلام کی ایک نصیت ہے اپنے بیٹے حسن عبن علی کو اور وہ کلیر کٹ شرک کا دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے کہ اے میرے بیٹے جب بھی تُو نے مانگ رہا ہے تو اللہ ہی سے مانگ رہا ہے یاد رکھنا حسن اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا ہوا کہ جس سے اجازت لے کے تُو نے اللہ کے پاس جانا ہے یہ بولا علی ہی بولا حسن کو نصیت کر رہے ہیں اور دیکھ لیں ان کے نام پر لوگ مولا علی تو بری ہے اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منصوب کیا جس طرح عیسی ابن مریم بری ہے اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منصوب کیا یعنی مولا علی تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دربان بھی نہیں ہے اللہ کا جب بھی دعا کرنی ہے اسی سے کرنی ہے تو مولا علی ان تو نہیں کہا کہ تُو نے میرا بیچ میں واسطہ ڈال لینا ہے اپنے باپ کا یا اپنے نانا کا کوئی نہیں کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث ایسی نہیں موجود نہ سنیوں کے ہاں نہ شیعہ کے ہاں جس میں ہو کہ آپ نے بیچ میں بندہ کوئی اس طریقے سے داخل کرنا ہے ہاں وسیلہ اور توصل کے طور پر آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں وہ الگ بات وہ تو آپ کروا سکتے ہیں لیکن اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ اس حوالے سے کوئی نہیں ہے قرآن کی ساری دعائیں ربنا سے جروع ہوتی ہیں ہاں وہ ٹھیک ہے بخاری میں دیس ہے وان زیرو وان زیرو مشکات میں موجود ہے سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے بے شک ہم پہلے پہل تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف تمثل اختیار کرتے تھے ہم تیرے نبی کے چچا کو اب لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے لیکن دعا انہوں نے بھی اللہ سے کی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہ باتیں جب آپ مسلمانوں کو بتاتے ہیں تو مسلمانوں کا گیر کیسا الٹا لگا دیا علماء سو اور شیاطین نے جو انسانی شکل میں ممبروں پہ اکثر پائے جاتے ہیں کہ جی اچھا جی آپ اللہ سے مانگ رہے تو روٹی پھر امی سے نہ مانگیں اندازہ کریں یہ قرآن کا مذہب اڑا رہے ہوتے ہیں یاک نعبدو و یاک نستائن کا یار اس کا یہ مطلب کم سے تھا حالانکہ ان کو بھی پتا ہے یہ قرآن میں آیت ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں علاق رہو یہ دنیا کو اسباب سے اللہ نے جوڑا ہے دنیا میں یہ نہیں ہونا کہ آپ نے سو دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے تو آپ کا پیٹ بھار جائے گا اور سو دفعہ دروشی پڑھے تو پیاس ختم ہو جائے گی نہیں اسباب کے ساتھ جوڑا ہے لیکن جو دعا ہے وہ خاص اللہ کے ساتھ ہے یہ وہ آیت ہے سورة النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو جو شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں ترجمہ نہیں پڑھتے جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہمارے سٹوڈنٹس نے اللہ کے فضل سے شرک چھوڑ دیا بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُو اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی ایک آر ہے اور دوسرا دنیا سے جا رہا ہے تمہیں تمہارے ماں باپ کا خلیفہ کیا تمہاری اولاد کو تمہارا خلیفہ کیا آئِلَهُمْ مَعَنْلَهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے قَلِيلُمَّا تَذَكَّرُ ان بہت کم ہی نصیت حاصل کرتے ہو یعنی اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گونا کے اسے معبود بنا لیا اس نے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی بارش اگر ہم نے فرشتوں سے مانگ لی تو مشرک نبی الاسلام تو بہاری مسلم میں آتا ہے صلاة الاستسخاہ پڑھتے تھے بارش کی نماز اور دعا اللہ سے مانگتے تھے کبھی کسی کو خیال لیا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے کہتا ہے کہ بزرگوں کی ڈیوٹییں لگی ہی نہیں ہے فرشتوں کی نہیں ڈیوٹییں لگی ہی اور سب سے بڑا بزرگ اگر پلانٹ ارث پہ کوئی ہے نا وہ سورج ہے یہ اتنا بڑا میں نے ان کو پھکی نہیں پھکا دیا ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشاہ ہے نا دنیاوی اسباب میں کہتے ہیں دیکھیں جی اگر ایک پیناڈال کی گولی مشکل کشاہ ہو سکتی ہے تو ہمارے بھمبے کوئی مشکل کشاہ ہو سکتے اندازہ کریں یہ ان لوگوں کی اکل کا لیول ہے سرکاری پیناڈال کی گولی تو چھوڑ دیں سب سے بڑا جو مشکل کشاہ ہے نا یہ سورج ہے سورج اگر نہ ہو تو نہ زمین کے اوپر موسم بدلے نہ ہوائیں چلیں نہ بارش ہو نہ ہماری فصلے پک کر تیار ہو اٹمینز کے دنیا پہ کوئی بھی جاندار جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اگر سورج نہ ہو تو کیا ہم سورج کو پکارتے ہیں کبھی کسی کو وام بھی آئے کہ سورج کو پکارنا ہے تو سپوز اگر کسی کی ڈوٹی بھی لگی ہو تو آپ نے اس کو پکارنا تو نہیں ہے پکارنا تو آپ نے اللہ کو ہے یہ ایک مسلمان کا بریادی عقیدہ ہے جو اسے مرتے دم تک سمجھانا پڑتا ہے اور بڑی شرم آتی ہے اس کی برہی ہے کہ قرآن چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو پھر غلط چیزیں منصوب کریں اپنے بزرگوں کی طرف بابوں کی طرف اور توحید کے بغیر تو نہ آپ کی محبت رسول آپ کے کام آنی ہے نہ محبت اہل بیعت نے کوئی نفع دینا ہے نہ آپ کا عشق صحابہ کسی کام کا ہے اگر آپ نے توحید کو مضبوطی سے نہیں پکڑا اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید ہے اللہ کی پہچان ہے بلکل